کہ شاید وہ سمندر کے کنارے ہم اگر پتر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج میرے چاہر نہ ہوگئے تو ہو سکتا ہے کچھ اور ہوتا کام کچھ زیادہ میں نہیں پاتا یا شاید یہ بھی ٹھیک تھا کہ اس میڈیم کو بھی ہماری ضرورت تھی اس میڈیم کو بھی کسی نے تو کوئی اچھا کنٹینٹ دینا تھا میں اپنے آپ کو شہ نہیں کہہ رہا لیکن جو بھی کنٹینٹ ہم سے ہو سکا ہم نے دیا تو اب میرا سوال یہ ہے مرلوکہ جو اس زیادہ پر تو ہم نے بات کر لی لیکن میں یہ بات جب بھی خاص طور پر سندھ میں آج بھی کرتی ہوں تمہیں لوگ بڑے اس پر منع کرتے ہیں کہ تم ایسا کیوں سوچتی ہو میں مانتی ہوں سندھ میں سندھ کے جاگیردارانہ سماج میں اس زمانے میں جب میں نے لکھنا شروع کیا میں نے جب کہانیاں لکھی تو بھی بڑا ہنگامہ ہوا اس پر اور میری امہ کو لوگ میری کہانیاں اللہ اللہ کر دیتے تھے لپڑا ہماری بیٹی نے لکھا ہے اور وہ مدینے میں رہتی تھی بہت زیادہ وقت ان کا وہاں کو جبتہ تھا تو وہاں دعائی مانگا کرتی تھی کہ نیوری لودھا لکھنا چھوڑتے جو ہونی بارہ تھا سو اس کا فائدہ یہ ہوا بہن جس سماج میں اس وقت تھی حالانکہ میں نے لاہور میں بلی بڑی پدرہ سال کے عمر تک اور پھر اس کے بعد کراچی جب کراچی پہنچی تو ظاہر ہے کہ میں نے ایک نیا سماج سندھ کے حوالے سے دیکھا میری آپسیبیشن ہی آیا اور میری والدہ تو براہ راست دس سماج سے تعلق رکھتی تھی جسے میں نے لکھا اور اس کی وکٹم بھی ہوئی مگر اس کے بعد انہوں نے بڑی شاندار زندگی بھی گزاری آزاد اور شاندار میں نے جب لکھنا چلو کیا یہ ڈراما جب میں نے لکھا یہ بڑی ہور عجیب ہوتی ہے پندرہ سولہ سال کی عمر میں آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا پچیس چھمیس سال کی عمر اور میں آپ کچھ بھی کہہ دیں کچھ بھی چل چاہے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں ہندراباد میں ان دنوں رہ رہ رہی تھی ایک سفو کیٹڈ سماج تھا میں نے دیکھا کہ لڑکیاں کس طرح دیواروں میں بند ہیں حویلیاں کیا چیز ہیں جاگردار کیا چیز ہے طبقاتی فرق کیا چیز ہے کس طرح ایک زمین پر بیٹھتا ہے اور ایک کرسی پر بیٹھتا ہے کس طرح پیر چھوئے جاتے ہیں کس طرح جبر سماجی جبر جو ہے وہ اس فرق کے سار پیری موریدی کیا ہے اور اگرہ سارا میں میری آبزرمیشن میں آ رہا تھا میں نے جب جنگل لکھا اس خود کی بات کرتے ہیں میری زندگی کا ایک واقعہ ہے جو میں کئی جگہ پر اٹھ کر چکی ہوں آج میں یا نئی جگہ پر ہوں تو میں بدا ہوں ایک سماج کیسے ڈراما رائٹر کے ہاتھ ہو بدا ہوتا ہے خصورت بھی ظاہر ہے ایسا تجربہ رکھتے ہوں گے جنگل چلا اس کی کوئی تھائی سال دو ڈھائی سال کے بعد میں اپنی ایک فرینڈ سے کراچی دن ملنے کہیں تو اس کی میری دوست کی ماں نے کہا اسے کہ اس ساکھ ٹھوالے فلیٹ سے اس لڑکی کو بھی بلا لو ملنا چاہ رہی تھی جب میں شہرت نے اچانک مجھ پر ایسا حملہ کیا تھا کہ میں بہت شہری تھی میں پورا نام نہیں بتاتی تھی کس کو کیونکہ تھوڑا سا مختلف نام تھا کوئی بھی نام پوچھنا میں کہہ دیتی نور میرا نام ہے سو وہ لڑکی آئی ستھائی ستھائی سال کی تیس سال کی ہوگی اس کی گودھ میں ایک سال آٹھ نو مہینے کی بچی تھی تو اس لڑکی نے مجھے وہ تھوڑا سا ذائرہ اس کو بھی ہیزیٹیشن تھی اس نے کہا کہ آپ کو بتائیں میری بیٹی کا نام کیا ہے کیا ہے اس نے کہا کہ اس کا نام نور الحدہ شاہ ہے چھا میں بہت شرمائی کہ اس نے سر نیم سمیت نام رکھ دیا تو کہنے کیا آپ پوچھیں ہی نہیں کہ اس کا نام یہ کیوں ہے پوچھا میں نے تو اس نے کہا کہ ہمارے خاندان میں میری بہنیں میری بوپیاں اور اس کے پیچھے اور اس کے پیچھے بیٹھیوں کی شادی نہیں ہوتی چاہتا آپ کی وہی وراست کا معاملہ اور پردہ اور یہ وہ جو بھی ہوتا ہے میں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی کہتا ہے رہا یہ بات کر رہی تھے میں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی میں نے گاڑی کیا چیز ہوتی ہے مجھے اس کا پتہ نہیں تھا ہم اندر تھے ہمراس کوئی ٹیلیویزن نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا میرا چھوٹا بھائی کراچی میں پڑتا ہے اس نے جنگل ڈراما دیکھا اس میں ایک قصہ تھا جس میں ہرے ہی بند لڑکیاں دکھائی دیتیں ان کیوں مقالمہ جو تھا وہ کیا محسوس کرتی ہیں وہ کیا گزرتی ہیں میرا بھائی نے وہ ڈراما دیکھا اور گھر آ کر باپ کو اور بھائیوں کو کہا کہ میری بہنوں کو آپ آزاد کرو ان کو زندگی گزار لیتا ہوں صبح میرے بھائیوں نے اس کو بڑا ڈانٹ رہا ہو واپس چلا کریا پھر آیا مجھے ایک دن کہنے لگا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ کر سکتا ہوں باقی تو سب اپنے عمر کافی بڑی گزار چکی ہیں تمہارا اگر درد نہیں چاہتا کہ تم اس حبیقی سے باہر نکلو تمہاری زندگی وہ تم دنیا دیکھو انہوں نے کہا چاہتا ہے یہ بھائی مجھے رات کے ادھیر میں سب سے چھپا کر گاڑی میں بٹھا کر کراچی لیا ہے یہاں میرا خالہ ذات یہاں میرا خالہ ذات یہاں میرا خالہ ذات نکاح کی تیاری کی بیٹھا تھا جو ذائر شہری تھا اور اس نے میرا فوراں نکاح ہو گیا اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ ایک آزاد زندگی گزارتی ہوں یہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو میں نے اس کا نام یلوہدہ شاہ اور میں نے اس کے بعد کئی ایسے واقعات دیکھے جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں نے اپنا حصہ سندھی سماج کو جنجورنے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیا ہے گو کہ میری مان کو اس ساری زندگی یہ بھی پریشان نہیں رہی ساری زندگی نہیں اگر اس دور میں میرے کہ اس کو جاگردہ مار دیں گے اسے کہیں گولی لگ جائے گی کیونکہ اس کا رد عمل آتا تھا میرے سوشل بائی کارٹ کے بیانات آتے تھے تو میرے والد مجھے ہنس کے کار کرتے تھے تمہیں پتہ ہے سیدوں کی برادری جو ہے وہ ایک اور جو ذات برادری کی ارگنیزیشنز اپنے ایسوسییشنز ہوتی ہیں انہیں نے انانس کیا ہے تمہارے سوشل بائی کارٹ کا میں سوشل تھی ہی نہیں میں بھی ہزدیہ کرتی تھی آج میں دیکھتی ہوں ہماری ایک آپ لوگ جو آیاز میلوں میں آتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوتا آج سندھی لڑکیاں جس طرح یہاں ہال بڑا ہوا ہے آج سندھی لڑکیاں یونیورسٹیز میں ہیں آج باہر جاتی ہیں پڑھنے کے لیے آج خود بات کرتی ہیں اپنے حقوق کے لیے اور میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے اب یہ اگر میری قربانی سمجھ لی جائے کہ میری تخلیق کی قربانیاں ہیں تو وہ میری قربانیاں ہیں جیان کا احساس بڑا ذاتی ہے وہ تو بھی جگہ ہے آہ ظاہرے کے میرے راستے میں تو وہ کوئی رکاوٹ ایسی نہیں تھی ایک تو میں پنجاب سے تھا اور ایسی بھی پنجاب میں کچھ کسی حد تک کہنے کو لیبرل محول ہے سریکی بیلٹ میں لیبرل نہیں تھا اور اسی نکتہ نظر سے دیاس ڈراما نکھا گیا تھا جس میں ایک لڑکی کو اس طریقے سے حویلی میں رکھا جاتا ہے جیسا کہ تھا ملتان میں اس وقت اور اس کو ٹیوشن بڑھانے والا آتا ہے اور اس کان میں نہیں جاتا سو ہم دونوں کی اچھیومنٹ میں اگر میں سمجھوں تو وہ یہ ضرور ہے کہ جو بات ہم پہنچانا چاہتے تھے between the lines جو بات ہم کرنا چاہتے تھے ہم کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن جو رکاوٹیں نورلودہ شاہ کے راستے میں تھی وہ تو اب بھی سندھ کی لڑکیوں کی راہ میں ہیں اگرچہ بہت کانٹے ہی انہوں نے چونے خود چونے لیکن ابھی بھی کانٹے تو پڑے ہیں اب مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ اس وقت نورلودہ شاہ عمر سندھوں کے ساتھ مل کے جو کیمبین چلا رہے ہیں وہ اس بچی کے لیے ہے جس کو قتل کیا گیا ہے اور اس کے قتل کو دبایا گیا اور وہ سارے کے سارے خاندان کے جو اڑے رہے تھے انہوں نے اپنے خلاف کو کیس بھی مٹوا دیئے لیکن جب یہ خودین کھڑی ہوئی تو وہ اس وقت جیل میں ہیں اور ان کا کیس لڑا جاتا ہے تو میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ نورلودہ شاہ کا دوسرا فیل ہے کہ جو کام اس نے لکھ کے کیا اب اسے ایک ایک ٹیویسٹ کے طور پر وہ کرنا ہے کہ وہ لفظ زائر نہ جائیں اس لفظ کی آگے بجت آپ نے خود کرنی ہے تو اس وقت جیسے کہہ رہی تھی سندھ میں بہت تحریک ہے آلادی کی بھی انہی کے اپنے پلے میں تھا کہ قرآن پاک سے شادیہ کر دی جاتی تھی کیونکہ جائداد جو ہے وہ دوسروں کے گھر نہیں جانے دینا چاہتے تھے وہ تو اس پہ یہ لڑے اور وہ کام کیا تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ہر کی قربانی دارے کے بہت زیادہ ہے تو میں اب یہ پوچھوں گا کہ اس پورے پروسنس کے بعد اب نورلودہ شاہ کیا لکھ رہے ہیں اور کیا لکھنا چاہتی ہے میں پچھلے دو سال سے شادیلتی بڑھائی کو جو میں ترجمہ کر رہی ہوں نصری نظم کی صورت میں اور لفظی ترجمہ نہیں ہے اس کے جو معنی ہے جو اس کی تشریح ہے وہ اسی کے اندر نظم کے اندر میں نے دینے کی کوشش کی ہے جب یہاں میں دیکھتی ہوں کہ نوولز کی بہار دیکھتی ہوں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری سپیڈ بہت سلو ہے جس پر جو میں لکھ رہی ہوں عدو میں لکھ رہی ہوں وہ ایک انشاءاللہ میں نیکسٹ یر چوبیس کے آخر میں آپ کے ہاتھ میں آجائے ایک چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں میں یہ جو بھی کام کر رہی ہوں اس وقت اپنی جگہ جو آپ جس ایکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں ہماری خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے جو ہم اٹھ کڑے ہوتے ہیں عمر صلو کا زیادہ بڑا کام ہے ایسا نہیں ہے میرا لیکن ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے سماج میں مسائل ہیں صرف سماج میں اگر آپ کی قوم کے حقوق غصب ہو رہے ہیں اگر آپ کی زمین کے ساتھ اور آپ کی زمین کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا چاہے لیاست کی طرف سے سماج کی طرف سے اور اگر سماجی معاملات بھی پیری مریدی اور ایجادی اگرانہ نہیں کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سماج کو اس طرح پھلنے پھولنے نہیں دے رہا جبی طور میں تو عدیب اپنا ایک رول ادا کرتا ہے اسے کرنا پڑ جاتا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ خود کو بچا کے اپنی تخلیق کی جمالیات کو بچا کر اس سے چلے لیکن وہ کمیٹیڈ ہے اپنے سماج کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ اسے وہ اپنا رول ادا کرنا ہے یہ حمد شاہ و دل عطیب بیٹائی سے زیادہ ہے اس کی بات میں آپ کو بتاکے چلوں کہ سندھ کے سماج میں اسے میری بات نہیں ہے سندھ کے سماج میں جو بھی تبدیلی آئی ہے آج اتنا آسان نہیں ہے کرسی پر بیٹھ کر کسی کو زمین پر بٹھانا اتنا آسان نہیں ہے آپ کے پیر چھونے کو اب ہر ایک تیار نہیں ہوتا لیکن سندھ کی سماج کی اس تبدیلی میں دراصل سندھی عدیبوں کا بڑا کردار ہے سندھی عدب کا بڑا کردار ہے اور یہی وجہ ہے میں پچھلے دن اور کچھ دن پہلے کچھ ہی دن پہلے میں لمس میں تھی وہاں میں نے یہ بات بتائی یہی وجہ ہے کہ سندھ میں کوئی بھی پرابلم آ جائے کوئی بھی ایسا سیاسی سماجی ریاستی کوئی ایسا مسئلہ آ جائے تو سندھ کے لوگ سوشل میڈیا پر سندھی عدیبوں کو مخاطب کر کے آواز دیتے ہیں کہ آپ لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کہاں سوئے ہوئے ہیں اس مسئلے کو حل کیجئے جس کی وجہ سے ہمیں سماجی مسائل میں بھی کھڑے ہو جانا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے جب ریاست کے معاملات آتے ہیں اس وقت بھی ہمیں سندھی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے چند منٹ ہے میں بچیوں سے یا جو بھی نوہدوان ہیں کہوں گا کچھ سوال کرنا چاہے مجھ سندھ نولودہ شاہ سے اب سوال نولودہ شاہ سے بچی مجھ سمجھ سمجھ یہ آج کا بڑا نام آئے ہیں یہ بڑا نام آئے ہیں یہ بڑا نام آئے ہیں یہ بڑا نام آئے ہیں اور میں کہتا ہوں انہی کی آپ شاہیت لگ رہی ہیں آپ بہت اچھا کام کر لیے اور میں آپ کی کام کو بہت سر آتی ہوں آپ کا بہت شکریہ بہت 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 دورına کنتیں مہلو اپندز خ deben قمس خ اس کا ایک جواب ذریعت کہ تسجاہ اof طلب سوال سوال ان کے سیزر موجود ہیں آپ کوشش کریں کہ وہ کام آتا ہے پی ٹی وی فلکس تو اس میں آپ کو ان کی مل جائیں آپ سرٹ کریں گے ان کے سارے چل مل جائیں گیا جی میرا نام عبدال ماجید ہے میں اسوشی ایٹڈ پریس آف امریکہ کا سٹینگر ہوں فیسر آباد میں آپ کے جتنے بھی ہمارے عودباد رام ہیں کبھی فوٹو جنرلزم کی اوپر کسی میں نہیں لکھا میری درخواست ہے کسی پہ بھی لکھا گئے ہماری جو صحیح راستہ ہے ہم بدلین کر سکیں قادم اللہ کہنے چاہتے ہیں کہ تصویریں بھی بولتی ہیں ان کی اندر بھی کہانیاں ہوتی ہیں وہ تو آج کل تصویریں جس طرح سوشل میڈیا پر سیاسی اور اس طرح کی تصویریں آتی ہیں اور جیسے سب لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا بس پر آرٹیکل لکھا جا سکتا ہے یہ ہمارے فیلٹ نہیں ہے ہم ہر جگہ فیلٹ نہیں ہوتے ہیں کوئی آخر سوال تو میں کلوز کروں اور میرا خود بھی ایمان ہے کہ ہر پر غیر اور کالب ہے ہمیشہ زندہ رہتا ہے تو اس آوازے سے پھر اگر میں آپ کو کموں کہ زیاں تو نہیں سودھی سودھ ہے تو کیا کہیں گے یہ سودھی سودھ ہے اللہ حبیلہ میں مانتی ہوں سودھ میں سودھ رہے ہیں میں مانتی ہوں سودھ ہی سودھ ہے تو یہ صرف آپ کو سوالے گریہ آ جائیں ہیں جس کا حدیم سیئر صاحب کو آنے ہیں اور یہاں بہت شفیات آپ اس کا یہ بلکل سودھ ہی سودھ ہے اور اس میں بڑا کرم بھی شامل ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں نے چھبیس سال کے عمر میں اتنی شہرت دیکھی کہ میں چھپنا چاہتی تھی میں لوگوں کو نام نہیں بتا سکتی تھی اور انسان جس کی تبنہ برسا برس کرتا ہے یہ شہرت اور نام ہمیں چیزیں بار میں دنیا میں چل کے اس پیلڈ میں چل کے دیکھا اس کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے یہ جتنے زیادہ پھل اپتے چلے جائیں گے درد پر اگر وہ جھپتا نہیں ہے تو وہ پھل ٹھوٹ کر گرتے ہیں اس میں لوگوں کی بڑی محبت رہی ہے پورے پاکستان سے مجھے جو محبت ملی سن سے مجھے جو محبت ملی وہ مختلف تھی لوگوں نے بڑی محبت دی ہے مجھے میں کبھی کو بھی سوچا کرتی ہوں کہ میں خود کو بھی تولہ کرتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے رزن سے زیادہ کی محبت ہے جو مجھے آپ سب کی طرف سے شہر کا آسود نام لیا جاتا ہے لائیو پور میں آ کر جو آپ لوگوں سے ملک یہاں کی عام تو پر فیسٹیولز میں میں نے ہمیشہ ہر جگہ دکھا ہے کہ نوجوان لڑکے زیادہ ایکٹیوب نظر آتے ہیں اور کام کرنے ہوتے ہیں یہاں اتنی پری جیسی لڑکیاں اور جو اس فیسٹیولز میں جس طرح وہ کام کر رہی ہیں میرا دل بہت خوش ہوا ہے اس چیز کو دیکھ کر اور آخری خوشی جو میں نے یہاں ابھی کچھ دے پہلے آسود کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو سیشن ہوا راجاؤں کے بارے میں یہ بہت خوبصورت سیشن تھا بہت خوبصورت سیشن تھا بہت خوبصورت سیشن تھا بہت خوبصورت سیشن تھا